موسیقی خبر شامل کرتے ہیں زلال سانگر سے امران عباسی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ اطلاعات حکومت سانگر 39 فروری دوہزار چوبیس ہینڈوٹ وزیر اللہ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے سندھ بار میں امکانی توفانی بارشوں کے باعث رہن امرجنسی نافذ کرنے کے بعد رپٹی کمیشل سانگر ڈاکٹر امران حسن خواجہ نے ہنگامی بنیادوں پر اپنے دفتر میں تمام محکموں کے افسران کا اجلاس طلب کرتے ہوئے انہیں سکتی سے ہدایت کی وہ اپنے دفاتر میں موجود رہے اور بغیر اجازت ہیڈی کوارٹر نہ چھوڑیں کسی بھی ہنگامی صورتیہ سے نمتنے کے لیے تمام وسائل بروہ کارلائے جائیں گے رپٹی کمیشل سانگر نے محکمہ بلدیات ایریگیشن ڈرینج اور دیگر مطلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی پور ڈی ویلٹر مشین تیار حالت میں رکھیں واپنا افسران کو ہدایت کی کہ وہ پامپ سٹیشن پر لوڈ شیٹنگ سے گریز کریں تاکہ ان نکاسی آپ بروقت ممکن ہو سکے رپٹی کمیشن کی جارم سے جسٹک ہیلت افیسر اور زلائی منیجر پی پی ایلچائی کو ہدایت کی وہ تمام صحت مراقص پر وافر مقدار میں ادویات کی فرامی کو ہشچکینی بنائے اور ایمولیس سروس کو درست حالت میں رکھیں اور سٹاف کو پبند کیا جائے کہ وہ درانے ایمرجنسی اور ڈیوٹی پر حاضر رہے اس موقع پر تمام تلکہ کی اسسسٹن کمیشن سمیت مدلکہ افسران اور سمادی تنظیموں کے نمائندے بھی موجود تھے